بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی کا رونا یا راستہ کاٹنا کیسا ہے؟ اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی دنیاوی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں بلی ایک ایسا جانور ہے جو کہ ہر گھر کے اردگٹ پایا جاتا ہے لیکن ان میں سے عام طور پر کالی بلی کو ہر لحاظ سے خطرناک سمجھا جاتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب بلی گھر میں بولتی ہے یا راستہ کاٹتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف، دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں آئیے اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے ہی دنیا میں جنات اور مختلف قسم کے حیوانات موجود تھے کہا جاتا ہے کہ جنات بعض جانوروں سے بہت پیار کرتے تھے جبکہ بعض جانوروں سے نفرت کرتے تھے جانوروں میں سے بلی ایک ایسا جانور ہے جس سے جنات بہت محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے بلیاں ان کے ساتھ رہنے لگیں لیکن جب اللہ پاک نے جنات کی طاقت کو محدود کر دیا اور ان کے لئے صرف رات کو مختص کر دیا تو اس طرح بلیوں اور جنات کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو جنات کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے بات بھی کر سکتے ہیں انہیں جانوروں میں سے ایک جانور بلی بھی ہے لیکن وہ ایام جو جنات زمین پر گزارتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ دن آگے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں آنے والے وقت کا پہلے ہی پتا چل جاتا ہے اس لئے جس گھر میں کوئی فوت ہونے والا ہو یا فرشتہ آنے والا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے بلی کی آنکھوں کو اتنی قوت بکشی ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی نظر آ جاتے ہیں اس لئے وہ درد بری آواز میں چیخنے اور رونے لگتی ہے جیسے کہ اس گھر کے افراد کو بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کی زندگی کے ایام ختم ہونے کو ہیں لیکن انسان اس کی آوازوں سے ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اس لئے ایسے افراد کو چاہئے کہ جب بھی اس کے گھر یا گھر کے اردگیرد بلیاں چیخیں تو وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اور چاروں کل کی تلاوت کریں اگر آپ کو یہ سفر کر رہے ہوں اور راستے میں بلی دائیں سے بائیں طرف راستہ کٹے اور پھر مڑ کر آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی خطرہ آنے والا ہے تو اس وقت بھی صدقہ دینا چاہئے اور ستائیس مرتبہ چاروں کل کی تلاوت کرنے کے بعد سفر کا دوبارہ اغاز کرنا چاہئے لیکن اگر بلی راستہ کٹنے کے بعد آپ کی طرف نہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انجانے میں ادھر سے گزر گئی اور آپ کے لئے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ناظرین یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی در یا خوف کا شکار ہیں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اللہ حافظ